بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھیں اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درست قرآن کے پروگرام یا ایوہ الناس ناظرین مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالمنہم فائز صاحب آج گی نشست کے معاسز مہمان ہے موضوع گفتگو سورہ لکمان سورہ لکمان کے آیت نمبر ستھرہ انشاءاللہ رزیز تفصیل سے سورہ انشاءاللہ بات کریں گے تو سب سے پہلے میں اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور پھر مزید تفصیل میں بعد کے لئے حضرت مفتی صاحب بھی خدمت جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اقم الصلاة وعمر بالمعروف ونہا عن المنکر وصبر علا ما اصابك ان ذالک من عزم الامور بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو بے شک یہ بڑی حمت کا کام ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم جو سب خیریت سے جو سب پچھلا درس ہمارا ظاہر ہے اسی کا یہ تسلسل بھی ہے تو تھوڑا سا آج کی گفتگو کو پچھلی گفتگو سے آپ جوڑ بھی دیجئے اور آج کی جو گفتگو ہونے والی ہے اس کا کچھ خلاصہ بھی بیان کر دیجئے انوان تو سب کے سامنے آہی گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سورہ لکمان جیسے کہ ہم نے آرز کیا کہ سورہ لکمان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک باپ اپنے بیٹوں کو کس طرح سمجھاتا ہے اپنی اولاد کی تربیت کیسا کرتا ہے یہ اس کا موضوع ہے اور اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت حکیم لکمان جو تھے وہ اتنے دانا اور ذہین شخص تھے انہوں نے اپنی دانائی اور حکمت سے صرف لوگوں کو فیضیاب نہیں کیا کہ دنیا کو وہ تعلیم دے بلکہ انہوں نے اپنی جو اولاد ہے اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی فوکس کیا تو یہ ایک بہت بڑا پیغام اس حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں یا خصوصی ہمارے ہاں ایسا طبقہ جو جن کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں جن کو لوگ سنتے زیادہ وہ ان سے باہر کی دنیا تو بڑی متاثر ہوتی ہے لیکن جو ان کے گھر کے بچے ہیں وہ بعض اوقات ان کی شفقت سے محروم رہتے ہیں یا بعض اوقات انہیں دینے کے لیے وقت بچتا نہیں ان کے پاس تو یہ حکیم لکمان کا یہ پہلو بڑا عجیب ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بڑا فوکس کیا اپنی اولاد کی تربیت کی ہے ان کو ایک ایک چیز سکھائی ہے اور جس طرح سے یہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں یہ انہوں نے اپنے اولاد کو پہلے جس طرح ہم نے سیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ شرک نہیں کرنا ہے اللہ کی ذات کے اوپر کامل ایمان ہو اور پھر مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے کہ اگر تم انسان کوئی ایسے ذرے بن جائے رائی جتنے چھوٹے دانوں کے شکل میں اختیار کر جائے یا کوئی دنیا کے پہاڑوں کے اندر کوئی چیز گم ہو یا کسی آسمان یا زمین میں کسی بھی جگہ کوئی چیز گم ہو اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرنے پر حاضر کرنے پر اس کا حشر برپا کرنے پر قدرت رکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بٹھائی گئی ہے اب آگے مزید جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیئے ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں وہ بچوں تو پہلا حکم وہ بچوں کو دے رہے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنے دوسرا حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اچھے کاموں کا کہنا ہے برائی برے کاموں کا نہیں بتانا ہے اور برے کاموں سے بلکہ روکنا ہے یہ تیسے نمبر پر جو آج کے درس میں یہی چیزیں ہیں اور اگلے نمبر پر انہیں بتایا ہے کہو گے برے کاموں سے روکو گے مشکلات آئیں گے ان مشکلات پر صبر کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں یہ میرا درجہ بلند کرنے کے لئے ہیں اور یہی باہمت لوگوں کی زندگی کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مشکلات پر صبر کرتے ہیں بے شک جزاکم اللہ بہت شکریہ جی اچھا یہ جو آیت ہے آج کی جو پہلا حکم ہے اقیمی صلح نماز قائم کرو بیٹا تو بچے کی تربیت جب ہم شروع کرتے ہیں نماز کا حکم تو نہیں نہ کرتے ہیں وہ سب شروع سے مولی صاحب تو نہیں بنائیں گے تو اب یہاں تو یہی اس سے بظاہری لگ رہا ہے کہ شروع میں اس کو نماز پر لگا دوں یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ نے تربیت کس رخ پر کرنی ہے تو پہلے دن سے بچہ نماز نہیں پڑے گا لیکن نماز کی طرف آپ اسے راغب کرنا شروع کرتے ہیں بچوں کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں ان کے ساتھ کس سے کہانیاں سنتے ہیں بچے تین چار سال کی عمر سے ہی بچے وہ کہانیاں سمجھتے ہیں واقعات سمجھتے ہیں چیزیں تصویری جو ان کو سمجھنا شروع ہوتے ہیں پھر پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کے پاس مختی طرح کی بکس ہوتی ہیں ان میں کچھ مثالیں ہوتی ہیں کچھ مفروضیں ہوتے ہیں کچھ فرضی کہانیاں بیان کی جاری ہوتی ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ بچے کو یہ بھی صحیح کھانا ہے کہ اس نے کیسے بیٹھنا ہے اٹھنا ہے بولنا ہے وہ آگے ہیں اس سے پہلے جو دو بنیادی فرض ہیں پہلے خدا سے اس کا تعلق جوڑے اور پھر جو اللہ نے سب سے بڑی فرض جو ہے کی گئی عبادت ہے یعنی نماز اس کی تربیت اس کو دے یہ اس میں اور بچوں کے حوالے سے بھی یہی ہیں دیکھیں بچہ جو ہے وہ نماز جا کے پڑے گا سات سال کے عمر سے نماز فرض ہوگی اس کے بلوکت کے بعد سے دس سال کے عمر سے اس کا عادی ہو جائے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بنائیں آپ اگر آپ نے بیک گراؤنڈ نہیں بنائے تو بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا وہ ایک بزرگ تھے نا ان کا واقعہ کہ وہ سترہ سال کا ان کا بیٹا ہو گیا تو وہ ایک دن مار رہے تھے اپنے بیٹے کو تم نماز نہیں پڑھتے ہو ڈانٹ رہے تھے بڑی ان کی آواز بلند ہوئی بچے نے انکار کر دی ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا تو وہ گئے اپنے امام صاحب کے پاس مولانا صاحب کے پاس تو ان سے جا کر انہوں نے عرض کی کہ میرے بیٹے نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو انہوں نے کہا سوال انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیسے انہوں نے کہا کہ سوال یہ کہ آپ نے اس کو عادت ڈالی ہے اس کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی عادت تو نہیں ڈالی وہ تو ابھی پھرتا ہے تو میں نے دیکھا کہ ابھی تنا بڑا ہو گیا تو اس کو نماز کا کہنا ہی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ قصور تمہارا ہے اگر تم نے سات سال کے عمر سے اس کے دل میں نماز کی اہمیت ڈالی ہوتی یہ دس سال کے عمر تک پکہ نمازی بن چکا ہوتا یا کم سے کم اس ایج تک پہنچتے پہنچتے یہ پکہ نمازی بن چکا ہوتا یہ جو آپ نے اچانک ایک حکم نازل کر دیا اور اس پر فوکس کر دیا اس کے اوپر آپ اس کو ڈانٹنا شروع ہو گئے تو اس سے لگا ہے کہ یہ کوئی کنیکشن نہیں ہے میرے ماضی سے تو ماضی سے کنیکشن یہ چیزوں کا جوڑنا ہے یہ بالکل نئی چیز اسے نہ محسوس اسے کہ یہ کہاں سے آگیا ہے یا آج تک تو کوئی نماز نہیں تھی سترہ سال عیاشی میں گزر گئے تو اب یہ پانچ وقت میں نماز پڑھنے پڑھا تو یہ بہت شکریہ اچھا یہ جو بچے کو عادت ڈالنی ہے گریجولی عادت پڑھے گی اس کو تو یہ عادت ڈالنے کا طریقہ کیا ہوگا کس طرح سے اس کو اس کا عادی بنائیں گے اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ بچوں کو ہم نماز کا عادی کیسے بنائیں تو دیکھیں بچے جو ہیں ہمارے موبائل کا عادی کیسے بنتے ہیں موبائل کا عادی کیسے بنتا ہے بچہ موبائل کا عادی بنتا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کر دے دیا فارغ وقت میں کہ بھائی یہ لے لو اسے اچھا لگا آپ دن میں سارا دن آپ کو اس نے دیکھا کہ میرے والد یا میری والدہ وہ دن میں تین گھنٹے بیٹھ کے موبائل دیکھ رہی ہیں بچہ بھی عادی بن جائے گا کہ یہ کوئی اہم چیز ہے جس کو مجھے دیکھنا چاہیے بچہ دیکھے گا اسے تو آپ نے اگر اس کے بجائے بچے میں کوئی نمازی بنانا چاہتے ہیں آپ مسلح بچھائیں گھر میں اور بچے کا چھوٹا مسلح اس کے ساتھ بچھا دیں کہ میں ابھی سنتیں پڑھنے لگا ہوں میرے ساتھ پڑھو والدہ ہیں اپنی بیٹی کو عادی بنانا چاہتی ہیں اس کا چھوٹا سا مسلح لاکے اپنے مسلح کے ساتھ بچھائیں بچی کو کچھ نہیں آئے گا وہ دیکھ کر نکل اتارنا شروع کر دیں تو وہ ایک بہت خود بہت ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے اور صرف یہ نہیں اب آپ نے اس کے یہ عادی بنائے اس کے ساتھ ہی اب جیسے ازان ہوئی آپ خاموش ہو جائیں اپنے کام روکیں اور ازان کا جواب دیں اگلے دن بچہ بھی آ کے ساتھ خاموش ہو کے سارے کام چھوڑ کے ازان کا جواب دے گا ہمارے ہاں گھروں کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں ایک روایت ہے کہ وہ جیسی ازان ہوتی ہے سر پہ دپٹا لیا سر ڈھانپ لیا بیٹیاں اس عمر سے چار پانک سال کی ایک سے ہی وہ فوراً احتمال کرتی ہیں کہ میں سر پہ دپٹا آجائے اور میں بھی ازان کا جواب دوں یہ عادت ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے یہ اسی نماز کا ایک پہلا سٹیپ ہو رہا ہے بلکل بلکل اسباب کے درجے میں یہ ہو گیا پھر اس کے ساتھ بچوں کی تربیہ کا اہم ترین اصول یہ ہے کہ آپ اس کا رسک رسک نہیں اس پر رکھیں بلکہ ریوارڈ اس سے متعلق کریں یعنی بچے کو یہ کہیں کہ بچہ اگر کس چیز کی ضد کر رہا ہے اس کو یہ کہیں کہ پانچ نمازیں پڑھو گے تو تمہیں یہ چیز مل جائے گی یا بچہ کہہ رہا ہے سات سال کا بچہ ہو گیا آپ اس پانچ وقت کے نمازی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے کہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہیلیکاپٹر لے کر دیں یا گاڑی لے کر دیں یا فلان سپائیڈر مین لے کر دیں جو بھی ایسی چیز مانگتا ہے وہ تو آپ اسے کہیں کہ اب تم چالیس نمازیں پڑھ لو تو میں پانچ و نمازیں وقت پہ پڑھ لوں تو میں تمہیں لے دوں گی لے دوں گا تو وہ آپ اس بچے کہیں بچہ خود بخود چارٹھ بنائے گا گھر پہ رکھے گا اس میں اپنی حاضی لگائے گا اور چالیس نمازیں اگر اس نے ایک مرتبہ پڑھ لی وہ ساری زندگی کے لیے نمازی بن جائے گا یہ تجربے کی چیزیں ہیں لوگوں نے تجربات کیے ہیں اور ایسی بچہ کوئی بھی زد کرتا ہے تو اب مثلا آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں اور آپ کو دیکھ کر بچہ کاپی کرتا ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بچے کو آپ کے الفاظ نہیں الفاظ اس کے دل میں اترتے ہی نہیں وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا طرزی عمل کیا ہے آپ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی دعا پڑھی ہے بچہ بھی پڑھے گا آپ نے کھانا شروع ہوتے ہی بسم اللہ پڑھی ہے بچہ بھی پڑھے گا آپ نے بیٹھ کے پانی پیا ہے بچے کو بتانا بھی نہیں پڑھے گا کہ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں وہ خود بخود بیٹھ کے پیے گا ایسی یہ ہے آپ مثلا گھر سے نکلنے لگے ہیں اور مغرب کی نماز کا وقت ہے تو بچہ کہہ رہا ہے کہ پارک جانا ہے یہ کہیں بھی جانا ہے یہ گھر سے جانا ہے تو اس کو اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ بیٹھا نماز کا وقت ہوگا پہلے نماز پڑھتے ہیں تو وہ پھر اس کا ذہن خود بخود آٹو سیٹ ہو جائے گا اس کے اوپر کہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا وہ کہے گا ابو پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر بازار جائیں گے بالکل ٹھیک یعنی آپ کی زندگی سے جو چیز آپ بچوں کے ذہن میں اتارنا چاہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں بچہ خود بخود اس پر اب دیکھیں ہمارے ہاں اسکول کا جو سلیبس ہے اس سلیبس کے اندر چھوٹی کلاس ہی ہوتا ہے کہ احمد نے محمود کو اتنے روپے دیئے اس نے اس سے اتنے روپے لے لئے تو اس کے پاس باقی کتنے بچے ہیں نہیں آپ اس کو اس کے بجائے نماز سے متعلق مثالیں اس سے پوچھو آپ گھر میں آتا ہے نی بچے آپ اسے وقت دے اور بچے سے کہیں پوچھیں کہ اگر ایک شخص نے اس میں سے اتنی نماز پڑھ لی اتنی رہ گئی تو باقی کتنا بچا یعنی وہی مثالیں آپ نماز سے متعلق کنورٹ کر کے اس کے سامنے پیش کریں بچہ جو ہے وہ فن بھی ہوگا اس کے لئے بلکل اس کا ذہن بھی کام کریوٹیوٹی بھی پیدا ہوگی اور ساتھ خود بخود لا شعوری طور پر جو نماز کی اہمیت ہے وہ اس کے دل میں بیٹھتی چلی جائیں گی بیٹھتی چلی جائیں گی تو یہ اس کے علاوہ بہت سے سٹیپس ہو سکتے ہیں مثالیں اب بچے جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں جیسے موبائل دیکھتے ہیں تو آپ موبائل کے اوپر ان کو کوئی ایپ ایسی دیں نماز والی ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے دیں وہ اس کو دیکھیں آپ ان کو ایسا ٹیبلٹ لے کر دیں آج کل کھڑونے والے ملتے ہیں جن میں نماز کا طریقہ ہوتا ہے وہ بچہ سارا دن اس کو سنے گا خود بخود وہ ان کاریوں کی آواز میں تلاوت بھی کرنا شروع کر دے گا خود بخود جو ہے وہ اس سے نماز بھی سیکھ لے گا کتاب ہے مثلا آپ بچے جو ہوتے ہیں وہ تصویری کتابوں کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں ان سے کہانیاں تلاش کر رہتا ہے چاہیے اس میں ایسے ہوا پھر ایسے ہوا بچے کریٹیوٹی ہوتی ہیں بلگل بلگل تو وہ کارٹونوں سے خود بخود کہانی بنا دیں آپ ان کو یہی باتصویر نماز والی کتاب لہ دیں بلگل ملتی ہے مارکیٹ میں بہت ساری جس میں تصویر سے نماز کا طریقہ سکھایا گیا آپ اس میں آ کر بچے دکھاؤ کہ اس میں یہ ہوا ہے پھر اس میں رکوع کیا ہے اس میں رکومی یہ پڑا ہے بچہ خود بخود اس کو دیکھ کر نماز کی طرف راقم ہوگا تو اس طرح سے مطلب ایک ماحول بناتے ہیں ماحول ماحول بنانا ہے اور ماحول ہر ممکن ذریعے سے آپ نے بنانا ہے بچہ نماز کا انشاءاللہ ضرور آلی ہو جائے گا بہت بہت شکریہ تو خلاصہ آپ کی گفتگو اگر میں نکالوں تو وہ یہی ہوا کہ سب سے پہلے تو والدین خود نمازی ہوں بلکل ایسا اور اگر پہلے نہیں ہیں اور بچے کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر خود اس کے پابندی پہلے کریں ہم نے دیکھا بچوں کو چھوٹے بلکل ایک سال کا بچہ ہوتا ہے اور وہ بھی ماں کے ساتھ بچی میری اپنی بچی ہم نے دیکھا وہ گر رہی ہوتی ہے سجدے میں بس اگر چھوٹ بھی لگتی ہے اس کو لیکن وہ پڑی ہوتی مزلے کے اوپر تو واقعیتا ہے یہ محول پاکستان میں بہت بڑی سطح پر لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی کتنے سیکڑوں ہزاروں بچے اس سے نمازی بن گئے اب یہ ایک چھوٹا سا ایونٹ ہے تو آپ یہ کوئی ٹرسٹ کریں اس کے انتظار نہیں کریں والدین بھی تو کر سکتے بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سائیکل چاہیے تو آپ بچے سے کہیں کہ آپ چاریس دن فجر کی نماز بقائدگی سے پڑھو گے تو میں بچہ خود پڑھے گا بہت شکریہ اچھا یہ فجر کی نماز سے مجھے یاد آیا پہلے سب سے پہلے کون سے نماز سکھانے اس فجر کی بہت بہت مشکل نماز ہے سب سے پہلے کون سے نماز سکھانے دیکھیں یہ بڑا آسان طریقہ ہے بچوں کو ویسے بھی عبادت کا ایک اصول ہے جو حضرت نے لکھا ہے اگر آپ کسی بھی عمل کی پابندی کرنے چاہتے ہیں کوئی عبادت ہے بزرگوں نے طریقہ یہ لکھا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس عبادت کو اس ذکر کو اور اس معمول کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیں مثلا آپ صبح کا ناشتہ ہے نا آپ اس سے جوڑیں کہ بھائی ناشتہ تب تک نہیں ہوگا جب تک میں ایک پارہ نہیں تلاوت کروں گا ٹھیک تے کر لیں ناشتے کے ناشتے سے پہلے پارہ ضرور پڑھنا ہے اب جو ہوگا آپ پڑھ لیں گے بالکل صحیح ہے آپ نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ بھائی جب بھی میں ناشتہ کروں گا اس سے پہلے میں نے دعائیں ضرور پڑھنی ہیں صبح شام کی دعائیں مسنون دعائیں پڑھنی ہیں آپ سے پڑھی جائیں گے اور اگر آپ نے کوئی معمول اس سے اٹیچ نہیں کیا ہے یا مثلا آپ نے کہا کہ میں دفتر نکلنے سے پہلے اتنے منٹ میں یہ کام کروں گا وہ چیز تے کر لیں آؤ اور پھر اس وقت تک نہ نکلیں جب تک وہ پورا نہیں ہوتا معمول آپ کا معمول وہ ہو جائے گا اور اگر آپ دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس سے جا رہے ہیں اور وہ معمول پورا نہیں ہوا تو مثلا دس روپے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں اپنے طور پر صدقہ کروں گا کہ آج مجھ سے یہ پارہ تلاوت نہیں ہوئی آپ کو خود و خود اس کے عادی بن جائیں گے انشاءاللہ اچھا اب بچوں کو عادی بنانا یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ بچوں کو عادی بنانا جو ہے یہ بڑا خان اس میں ایسے کریں اور سب سے پہلے کس نماز کا کرنا ہے بچے صبح کو اٹھتے ہیں فجر کے بار فجر کے نماز جس وقت بھی اٹھیں بچوں کو کیونکہ ظاہر ہے ان کو تو جو ہے کسی پاون نہیں کر سکتے اب یہ آپ چھ سال کا بچہ ہے سات سال کا بچہ ہے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی خصوصا جو بڑے شہر ہیں وہاں تو بچے سوتے ہی بہت دیر سے تو ان کے لیے آپ یہ کریں کہ ظاہر ہے وہ مکلف نہیں ہے لیکن آپ ان کو عادت ڈالنے کے لیے کریں کہ ان سے کہیں کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام نماز کا ہے اب چھ سال کا بچہ ہے سات سال کا بچہ ہے اسے یہ مسلحہ لے کر دیں اور جیسے ہی وہ جس وقت اٹھے مثلا وہ آٹھ بجے اٹھتا ہے نو بجے سکول جاتا ہے یا وہ سات بجے اٹھتا ہے دو کے برش کر کے اس کے بعد وہ دو رکت پڑے گا دو رکت میں دیر بھی نہیں لگتی دو رکت پڑھ کے پھر ناشتہ ہوگا پھر سکول جائیں گے بچے بڑی آسانی سے اور اس وقت نگرانے بھی بڑی آسان ہیں بچے اس وقت ظاہرے والدین موجود ہوتے ہیں بچے ان کے سامنے پڑھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے فجر کی نماز کا عادی ان کو بنا دیا کہ جس وقت آپ اٹھتے ہیں اب فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے تو وہ ہستہ ہستہ وہ پیچھے آ جائیں گے ظاہر اس وقت سونے کی جو ان کی طلب ہے وہ تھوڑی کم پڑ جاتی ہے جے جے تو اور وہ عادت پھر سیٹ ہو جاتی ہے اس سے بچہ کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کا عادی ہو جاتا ہے اور دوسرا دوسری نماز اس کے بعد جو دوسری نماز کا عادی بنانا ہے وہ مغرب کی نماز بڑے آسان ہیں کیونکہ دوپہر میں مشکل ہوتا ہے عموماً دوپہر کی نماز جو ہوتی ہے اس کے بعد بچے سکول سے واپس پہنچ رہے ہوتے ہیں عموماً سکولوں میں ہوتی ہے اثر کے وقت یا ٹیوشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہوں گے یا بچے جو ہیں وہ تھکے ہوئے ہوں گے تو پھر سو رہے ہوں گے تو بچوں کو دوسری جو نماز جس کا عادی بنانا ہے وہ آسان ہے وہ مغرب کی نماز مغرب مغرب کی نماز میں بھی ایسے ہیں کہ آپ جیسی ازان ہوتی ہے اس وقت گھر پہ ہوتے ہیں بچے ظاہر باہر بھی نہیں ہوتے ہیں اور اگر باہر گئے ہوں تو ان پر بھی گھروں میں پابندی ہوتی کہ آپ نے مغرب سے پہلے پہلے آ جائے ہیں تو جیسی بچہ ہے تو اس کو کہیں کہ مغرب کی ازان ہو گئی ہے نماز پڑھیں اس کے بعد کھانا ہوگا نماز پڑھیں گے پھر کھانا کھائیں گے صحیح ہے تو اس کو اب جیسے عشاء کی نماز ہے عشاء کی نماز کی تربیت بڑی آسان ہو جائے گی کہ بھائی سونے سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے سونے لگے ہیں جو پہلے نماز پڑھ لوں تو یہ بچہ اس سے خود بخود چھوٹی ایج میں ہی نماز کا پکہ عادی بن جائے گا اور آپ کو پھر کہنا نہیں پڑے گا بار بار کہ بھائی تمہاری نماز چھوٹ گئی ہے ڈانٹ بھی پٹ ہوتی ہے گھروں میں مارتے ہیں بچوں کو اور ظاہر ہے کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان میں اس ریزسٹنس اتنی بڑھ جاتی ہے پھر وہ بات مانتے بھی نہیں ہیں جزاکم اللہ جا تو سب بہت شکریہ یہ اس آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو پہلی نصیت نماز کے متعلق فرمائی انہوں نے خرم صلاح ہو گئی یہ ایک بچہ کیسے کرے گا یہ اچھی باتوں کا حکم کرے گا پھر وہ بری بات حضرت روکے گا بچے کو پر کیسے ہو گئے یہ بھی جو بچوں کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو داہی بنا دیں جیسے ہمانے ہم بڑوں کے ہوتا ہے تبلیغ کے اندر سکھاتے ہیں جو نیکی کرنا چاہتے ہیں اس کی دعوت دینے شروع کریں خود تو عامل بننی جائیں گے خود تو اس پر عمل کرنے شروع کر دیں گا تو اب بچے کے لیے بڑا آسان ہے بچہ اب نماز پڑھنے لگا ہے جیسے فجر کی نماز ہے یا اثر کی ہے تو بچے سے کہیں کہ اب اپنے دوست کو مثلا اسے کہو کہ آپ کا دوست کون سا ہے بچوں کے سکول میں دوست ہوتے ہیں تو اسے کہو کہ آج اپنے بچے کہنا اپنے دوست سے یہ کہنا کہ آپ بھی اثر کی نماز پڑھا کرو بچہ ایک دو دفعہ اسے کہے گا خود بخود پکا ہو جائے گا تو نیکی کا حکم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ تم نے خود نماز پڑھنی ہے بڑی عمروالہ سے نہیں کہے گا وہ اپنے دوستوں سے بچوں سے کہے گا اسی تربیت کا تسلسل ہے وہی تربیت ہے اسی کا تسلسل ہے اور بچہ جب اس پر عمل کرے گا اس کی زندگی میں ایک ہہرہ تنگیز تبدیلی آئے گا کہ وہ خود بخود عبادت کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا اب جیسے ہم بچوں کو یہ تو سکھاتے ہیں کہ بھائی تم سے تمہاری فلانے بولنگ کی ہے اور فلانے تم سے یہ چیز چھین لی ہے اکل اس کو ٹیچر کو شکایت لگانا ہے نہیں اس کے ساتھ اس کو یہ بھی کہو کہ آج تم نے نماز پڑھی ہے اپنے دوست سے کہنا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھو آپ بھی پڑھا کرو وہ بچہ گھر میں جا کے اپنے والدین سے کہے گا کہ میرا دوست تو فلان محمد بھی پڑھتا ہے تو اب میں بھی پڑھا کروں گا ٹھیک ہے اس سے کیا ہے کہ وہ ایک تذکرہ جنم لیتا ہے ایک شوق بنتا ہے ایک ماحول تجسس بھی تجسس بھی ہے کیا چیز ہے جو وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے میں نہیں کر رہا ہوں ٹھیک تو بچے تو اس چیز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں کہ بھئی میرا دوست یہ کر رہا ہے لنچ میں کوئی دوسرا کوئی چیز لے کر آجائے اگلے تین دن تک وہ ہی کھاتا ہے کہ بھئی میرا دوست یہ لائے تھا اب مجھے بھی رول چاہیے آجائے جلگل ٹھیک ہے جزا کے اللہ جم سب بہت شکریہ بڑی خوبصور انداز میں آپ نے یہ بس پر علامہ سابق تکلیف بچے کو آپ بہادری جب سکھاتے ہیں یہ ایک ہے کہ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ پریشان نہیں ہونا ہمت سکھام لینا تو بس وقت ہمت سکھاتے ہی سکھاتے ہیں بچے جو ہیں نا ان کو بدماش بھی بنا دیتے ہیں بس وقت چھوٹی سی عمر میں تو اس کو ہم کیسے منیج کریں گے کہ بچے کو ہمت ہی سکھائیں بدماشی سے بچائیں یہ بڑا اہم ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو دعوت دینے والے کو مشکل آتا ہوتی ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بچے جاہر جب کسی کو کہے گا اس میں وہ سیلف سینٹرڈ نہیں رہے گا صحیح انٹروورٹ نہیں ہوگا وہ اس میں تھوڑا سا اظہار کا جذبہ آئے گا خود سے باہر نکلے گا اب بچپن کے اندر بہت سی آتے بڑھ جاتی ہیں مثلا بچوں کو اب سب سے اہم حصول بنیادی حصول یہ کہ بچے کو بچہ نہیں سمجھنا ہے اچھا بچے کو بچہ باور نہیں کروانا ہے ٹھیک ٹھیک باور نہیں کروانا بچے کو یہ نہیں کہنا ہے کہ تم تو ابھی بچے ہو تم بڑے ہوگے تو سمجھ جاؤگے یہ ایک ایسی ایسا جملے دیکھیں یہ جو ہمارے ٹینیجرز ہیں یا نو سال سے لے کر آگے بچے ان تمام بچوں کے لئے سب سے بڑی چیڑک کا لفظ کونسا ہوتا ہے کہ تم تو بچے ہو تم تو بچے ہو بالکل تو جب آپ کسی بچے ہو کہتے ہیں نیار تم تو بچے ہو تو پھر وہ ایسا الٹا کام کر کے دکھاتا ہے جس سے وہ کہتا ہے کہ اب میں بڑا ہوں اس کو یہ نہیں سمجھ ہاں آپ بتاؤں کہ میں نے یہ کر کے دکھایا مطلب آپ اس کو برائی پر اکسا رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو آپ نے بچے کو یہ نہیں باور کرانا ہے کہ تم بچے ہو بچے کو اس انداز میں اس لئے کہتے ہیں کہ آپ گھر میں کوئی بھی ڈیویلمنٹ کرنے جا رہے ہیں مثلا آپ گھر میں آپ بچے کے لئے سائیکل لے کر آ رہے ہیں تو آپ بچے سے پھر مشورہ کرو ظاہر ہے آپ بہتر فیصلہ کریں لیکن آپ بچے سے مشورہ کرو کہ نہیں یہ سائیکل ہوگی اس کے اندر یہ پائے دار ہے یہ اتنی لانگ لاسٹنگ ہوگی یہ زیادہ عرصے تک رہے گی اور یہ دیکھو یہ اس کا پلاسٹک کا بنا ہوا ہے یہ جلدی ٹوٹ جائے گا تمہارا فلانا کھلونا جو تھا پلاسٹک کا بنا ہوا ٹوٹ گیا تھا نا تو اب یہ پلاسٹک والی لینے بچے کو کنوینس کریں بچے کو سوچنے کا طریقہ سکھائیں یہ خود بخود اس میں ڈیویلپ ہوگا کہ چیزوں کو صرف اس کی ظاہری خوبصورتی سے نہیں دیکھا جاتا چیزوں کو جج کرنے کے دوسرے پیرامیٹرز بھی ہیں تو یہ طریقہ ہے بچے کو بچہ قرار دے کر نگلیکٹ نہیں کرنا ہے اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے شادی تک خصوصا ہمارے مذہبی گھرانوں میں شادی تک بچوں سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں بچے کو کبھی اعتماد میں نہیں لے رہے ہیں بچے سے کبھی اس کے دل کی بات سننے گوارہ نہیں کی اس لئے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بچے کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا آپ سے کیا تعلق ہے کیسا تعلق ہے تو اس کا ایک پیرامیٹر بہت زبردست ہے سب سے پہلا اور بنیادی پیرامیٹر یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ آپ کو اپنی باتیں کونسی بتاتا ہے بتاتا بھی ہے کہ نہیں مثلا آج وہ اسکول گیا تھا اسکول میں اس کے ٹیچر نے اسے کچھ کہا یا اس کے کسی دوست نے کہا یا دوسرے بچے نے اسے کچھ کہا ہے وہ آپ کو آکر بتاتا ہے کہ نہیں آپ دیکھ لیں ایک ہفتے میں آپ کو اس نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی تو سمجھ جائیں آپ کا تعلق زیرو ہے اور اگر بچہ بتاتا ہے کیونکہ بچہ تو اظہار ہوتا ہے اس میں وہ تو چیزوں کو واضح کرتا ہے نکالتا ہے بتاتا ہے تو وہ اگر بتا رہا ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ ہاں نہیں بچے کا تعلق آپ سے ہے وہ اپنے مسائل اپنے سٹڈی کے مسائل ہیں اپنے سبق کے مسائل ہیں اپنے دوستوں کے مسئلے ہیں اپنے کھانے پینا کا کوئی مسئلہ ہے یا اس کے کھلونا کو کوئی مسئلہ ہے وہ بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ آپ سے اس کا تعلق موجود ہے بلکل ورنہ اس کا تعلق نہیں ہے دوسری نمبر پر اصول یہ ہے بہادری کے اندر کہ آپ بچے کو بہادر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ اس کو ڈرانا ختم کر دیں آپ نے اسے بلی سے ڈرائے کاکروچ سے ڈرائے کتے سے ڈرائے اس طرح سام سے ڈرائے یا کوئی ایسی تصویریں مگر مش سے ڈرائے ہوا ہے تو بچے میں بہادری نہیں پیدا ہو سکتی اندھیرے سے آپ نے ڈرائے ہوا ہے اس میں نہیں پیدا ہو سکتے آپ بچے کے سامنے خود اندھیرے والے کمرے میں جائیں وہاں سے نکلیں اس میں بچہ اندھیرے سے نہیں ڈرے گا خصوصاً ماں جو ہیں اب جو ماں کے لئے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اگر کاکروچ کو دیکھ کر خود چیخ ماریں گے بچے تو پھر دبل دبل چیخیں لگائیں گے تو یہ بہت بڑی مسئلہ ہے لیکن ظاہر ہے اس کو اب دیکھیں بچوں کو دیکھنا ہینڈل کرنا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ وہ ساری بچے جو ہیں اب وہ لڑکے بھی وہ کاکروچ سے ڈر رہے ہوں بچوں کو پتھانوں سے نہ ڈرائیں یہ بڑا مسئلہ جو ایریاز ایسے جہاں پہ پتھان لے جائے گا بیٹا باہر نہیں نکلنا باہر نہیں نکلنا فلان لے جائے گا بولی والا آ جائے گا تو اس طرح کے ڈرانا جو ہے وہ کم سے کم ختم کر دیں بچہ انشاءاللہ خود باہر ہمت ہوگا بلکہ اس کی بجائے یہ ہے جس چیز سے خوف پیدا ہو گیا اس چیز سے مطالق رفتہ رفتہ اس کی ہمت بندانا شروع کریں مثلا جیسے ٹارچ کا استعمال ہے جیسے اندھیرہ ہو گیا ہے بچے اندھیرے سے بعض اوقات خوف زیادہ ہوتے ہیں بچے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی لائٹ جاتے ہی چیخنا شروع کر دیتے ہیں شور مچانا شروع کر دیتے ہیں ان کو ٹارچ کا استعمال سکھائیں کہ لائٹ بند کریں گھر کی اور ان سے کہو کہ لائٹ چلاو وہ پھر خوش ہوں گے اس کو ایک کھیل سمجھیں گے جزاک اللہ جی یہ بہت چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں اور جن کے احتمام کرنے سے یہ اچھیو ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ بہادر ہو سکتا ہے بہت ہیمت ہو سکتا ہے بہت شکریہ ہم صاحب آخر میں چلتے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے بس یہ اس کا خلاصہ اگر کریں آج کی نشست کا تو کیا ہوگا ایک دو لائنوں میں آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بچوں کو ہم بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ خود بن جائیں وہ چیز خود ان کے سانے پوٹرے کریں عملی طور پر ظاہر کریں دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بچوں میں بچپن سے عادتیں پیدا کرنا شروع کریں یہ کہہ کر اس کو نظر انداز مت کیجئے کہ ابھی بچہ ہے بچہ سمجھ کر اس کی کسی غلط حرکت کو نظر انداز نہیں کیجئے اس کو مارنا بھی نہیں ہے لیکن اس کو مصبت انداز میں پوزیٹیو طریقے سے بغیر مار کے اس سے روکنا شروع کرنا روکنا شروع کرنا اور نماز کا عادی بنانا ہے تو نماز کے لیے اس ماحول بنائیں نماز کے ماحول بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سلیبس سے متعلق مثالیں نماز کی پوچھیں اس کو چھوٹا سا مسلح لا کر دیں جس پہ وہ نماز پڑھے ازان قادم خود کریں وہ بھی خود بخود شروع کر دے گا اس کو اپنے سال لے کر بچہ ہے تو آپ مسجد میں آ جائیں بچی ہے تو وہ گھر میں اپنے والدہ کے ساتھ نماز کے وقت میں مسلح بچھا رہے اسی طرح سے دوسرے کام یہ بھی کرنے ہیں کہ آپ جو اس کی ایکٹیوٹیز ہیں ان میں پھر نماز کو شامل کریں مثلا ٹیبلٹ ہے تو وہ اس کو ایسا لے کر دیں جو نماز سکھاتا ہے اس کو نماز کی اپلیکیشنز مختلف کاریوں کی آوازوں والی اپلیکیشنز وہ اس کو سکھائیں وہ دیں اس کو اور آخری نمبر پر یہ ہے کہ بچوں کو شوق دلائیں ان کے مقابلے اس طرح کی کروائیں نماز کی پابندی کرنے والے کوئی نام دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے ذہن کے اندر لا شعور میں نماز کی اہمیت بیٹھتی چلے جائے گی اور وہ پکا انشاءاللہ نمازی بن جائے گا بہت بہت شکریہ مفتی عبداللومن فائد صاحب موجود ہے ہمارے صاحب ناظر مہترم گفتگو سنی ہے آپ نے فیڈبیک کے انتظار رہے گا کوئی بھی سوال ہو اس نشست کے مطالعے خاص طور پر تو اسی اپیسوڈ کے کمنٹس بار میں آپ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ بزیز سوال کم شامل کریں گے اگلے پروگرام میں اور پھر اگلی گفتگو کا آغاز کریں گے تب تک اجازت دیجئے جی اللہ حافظ